السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج ویورز آج میری نظر سے ایک کومنٹ گزرا اور میں نے سوچا کہ یہ کومنٹ ایسا ہے اس پر مجھے مکمل ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنی چاہیے پہلے کومنٹ پڑھتے ہم پھر اس پر تھوڑا سی ڈسکیشن کرتے ہیں تاکہ جو کنفیوزن ہے جو نے کومنٹ کیا ہے ان کی اور جو اوارال باقی ہمارے لوگوں کی جو کنفیوزن ہوتی ہے جو ہماری پبلک کی جو کنفیوزن ہوتی ہے وہ بھی دور ہو سکیں سلام علیکم صاحب مجھ کو پیریڈز تو ہو رہے ہیں اور یورین ٹیس بھی نیگٹیو ہے بھر الٹرسون میں کچھ ہے ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلا کیونکہ میرا روزہ تھا وہ کہہ رہی تھی کہ پرگننسی ہے لیکن آپ نے پانی پینا ہے پشاب روکنا ہے تو وہ ہم نہیں کر سکے روزے کی وجہ سے تو دیکھیں اگر آپ کا یورین ٹیس نیگٹیو ہے اور آپ کو پیریڈز بھی ہو رہے ہیں یعنی بلیڈنگ بھی آپ کو ہو رہی ہے تو پھر تو پرگننسی نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور پوسیبل ہے کہ آپ کو پرگننسی ہوئی ہو اور وہ پرگننسی ضائع ہو چکی ہو یعنی کہ وہ جو آپ کا جو حمل ٹھیرا وہ ٹھیرنے کے بعد ضائع ہو گیا تو ایسی کنڈیشن میں پھر فیمیل کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور الٹرسون میں پھر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہم دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کہ پرگننسی ہونے کے بعد ضائع ہو گئی لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی یورین ٹیسٹ ضرور پولیٹیو آتا ہے اگر آپ ایک سٹیپ سے کرتے ہیں یورین ٹیسٹ اسے پولیٹیو نہیں آتا تو دوسری جو سٹیپ ہے یا دوسری جو کمپنی کی جو سٹیپ ہے اس سے اگر آپ یورین ٹیسٹ کریں تو اس سے لازمی آ جاتا ہے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یورین ٹیسٹ کی جو سٹیپ ہے جو وہ سٹیک ہوتی ہے اس میں ایرڑ آئے اگر پرگننسی ہو جائے بلے وہ ضائع بھی کیوں نہ ہو جائے یورین ٹیسٹ کے اندھر آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ایسی جو کنفیوزنز ہیں وہ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو آپ اچھی جگہ سے ہلٹرسون کروائے کریں تاکہ اس طرح کی کنفیوز نہ ہو تاکہ آپ کو وہ پرابلم نہ ہو آپ اپنے قریبی ہاسپیلل جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ مشورہ کریں اور اس کے بعد اپنا آپ اٹرسون کروائیں تو آپ کو اس طرح کی پرشانیاں جو ہے وہ نہیں ہو